موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے اے ٹی وی پر خبرنامہ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرقیاں گلبرگاہ میں کرونا احتیاطی تدابیر کے ساتھ جشن آزادی تقریب منانے کا فیصلہ ڈی کے شیو کمار کے گلبرگاہ میں کرونا پوزیٹیو کے رابطے میں آنے کا انکشاف سوپر مارکٹ گلبرگاہ میں فٹ پات بے اپاریوں ڈھیلا گاڑی والوں کے خلاف کو کاروائی بیدر زلے میں ارتالیس گھنٹوں میں دو کسانوں کی خود کشی بسوہ ساگر سے کرشنا ندی میں پانی کا اخراج سیلاب کا معاینہ کرنے پہنچے رائچور کے ڈیپٹی کمیشنر اور یس پی خود سیلاب میں پھز گئے کرونا سے متاثر ہونے کے خوف سے خانگی سکول ٹیچر کی خود کشی کرونا سے ہیلتھ ملازم کی ہوئی موت جیم سسپتال کی لا پروائی کا تازہ و خیاب گلورگاہ میں کراٹے چیمپین گولڈ میڈسٹ کی خود کشی سید اکبر حسینی مسجد کالا ہڑا گلورگاہ کے روبرو ٹم ٹم الٹنے کا و خیاب روزہ پولیس اسٹیشن گلورگاہ کے روبرو ڈرینیج کا کام ایک ماہ سے نہ مکمل گلورگاہ زلا میں کرونا کے دو سو ایک سٹھ نئے کیس مزید سات اموات کانخواہ جلانیاں گلورگاہ میں مراقبے سے ہوتا ہے تمام بیماریوں کا روحانی علاج ساغر پرنیچر نیمہ منے متسٹو اندھگوڑی سلو گلورگاہ دلی آرم بواگی دے ساغر پرنیچر نیمہ منے کے اگتیوادہ سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبلز ڈرسنگ ٹیبلز سائٹ ٹیبلز سینٹر ٹیبلز یلل بگی یا کمپیوٹر ٹیبلز LCD LED TV ٹیبلز مطلب کابینتز یلل بگی یا important office ٹیبلز مطلب چیرز اتھیادھونک دیزائن گللی single double size ڈائنج کا ہوڑ�d ڈگل ڈا ڈ، ڈ، ڈzinho ساگر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزیٹ علشرائی کوریج امیس کمیل روڈ گلبرگا پون 250906 متو 23977 موبائل سنکے 9535100786 متو 9945281020 پیشیں قبریں تفصیل سے گلبرگا شہر کے پولیس پریڈ گراؤنڈ پر اس سال پندرہ اگست کو چوریترواں جشن آزادی منانے کی تیاریوں کے سلسلے میں آج منی ویدان سودا گلبرگا کے آڈوٹوریم میں ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا بھی شرط کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا اجلاس میں تیپ آیا کہ کرونا ایتیاتی تدابیر کے ساتھ اور مرکزی وزارت داخلہ کے رینما ہدایات کے مطابق پولیس پریڈ گراؤنڈ میں جشن آزادی کی تقریب منائی جائے گی اس تقریب میں اسکول کولیجس کے طلبہ و طالبات کو لانے کی اجازت نہیں رہے گی ین سی سی اسکاؤٹس ہوم گارڈس اور پولیس ٹی میں پریڈ میں حصہ لے سکیں گے تمام محکمہ جات کو کوویڈ نائنٹین کے تئیں عوامی بیداری لانے والے موڈلز تیار کر کے جشن آزادی تقریب میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تمام محکمہ جات کے دفاتر میں ساڑھے سات بجے صبح پرچمکشائی کرنی ہوگی اور ساڑھے آڑ بجے تک پولیس پریڈ میدان پہنچنا ہوگا پولیس پریڈ میدان میں نو بجے پرچمکشائی ہوگی پلاسٹک کے ترنگا پرچم پروخت کرنے پر پابندی آید کی گئی ہے پلاسٹک کے ترنگا پرچم پروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرنے ڈیپٹی کمیشنر گل برگا نے کمیشنر سٹی کارپوریشن کو ہدایت دی اجلاس میں ڈاکٹر پی راجہ سی ای او زلہ پنچائت گل برگا سیوی مریم جار جی ایس پی گل برگا راحول پانڈوے کمیشنر سٹی کارپوریشن گل برگا ڈاکٹر شنکر ونکی حال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گل برگا اور دیگر آلہ زلائی عدداران نے شرکت کی کے پی سی سی صدر ڈی کے شیوکمار کے گل برگا کے دورے کے موقع پر کرونا پوزیٹیو کے رابطے میں آنے کا پتہ چلا ہے ڈی کے شیوکمار نے چار اگست کو گل برگا کا دورہ کیا تھا جی اپا نامی پارٹی کارپوریشن نے ڈی کے شیوکمار کی گل پوشی اور شال پوشی کی تھی بعد میں جی اپا کے کرونا سے متاثر ہونے کا پتہ چلا اس طرح ڈی کے شیوکمار کے کرونا پوزیٹیو کے پرائمری کنٹیکٹ میں آنے کا پتہ چلا ہے گل برگا سٹی کارپوریشن اور ٹرافک پولیس گل برگا نے آج سوپر مارکٹ اولڈ مارکٹ گل برگا میں ٹرافک میں رکاوٹ بن رہے فٹ پاتھ بیوپاریوں اور ٹھیلہ گاڑی والوں کے خلاف مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے فٹ پاتھ دکانوں اور ٹھیلہ گاڑیوں کا تخلیہ کروایا سوپر مارکٹ اور اولڈ مارکٹ میں ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے لیے گل برگا سٹی کارپوریشن ٹرافک پولیس نے یہ کاروائی کی ٹرافک سرکل انسپیکٹر شانتینات رمیش کاملے گل برگا سٹی کارپوریشن کے حملے نے اس کاروائی میں حصہ لیا اولڈ مارکٹ میں گل فروشوں کی دکانوں کو جو سڑک پر لگائے گئے تھے ٹرافک پولیس نے سڑک سے ہٹاتے ہوئے اندروں نے دکان کاروبار کرنے کی ہدایت دی اولن تعلقہ زلہ گل برگا کے یلسنگی پرائمری ہیلتھ سنٹر کے میل نرس روی کمار نرس اپا نامی چھبیس سالہ فرد کرونا سے فوت ہو گیا ایک ہفتہ خبل یلسنگی پرائمری ہیلتھ سنٹر کے تمام عملے کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا تھا روی کمار کی پوزیٹیو ریپورٹ آئی اسے جیمز میں شریک کروایا گیا تھا لیکن جیمز میں اس کا بہتر علاج نہ ہونے کی شکایت پر اسے خانگی اسپتال میں شریک کروایا گیا جہاں سانس لینے میں سخت دشواری کے باعث آج صبح اس کی موت ہو گئی پسماندگان میں والدہ بیوی دو لڑکے لڑکیاں شامل ہیں جیمز اسپتال گل برگاہ میں مریضوں کو داخل کرنے میں لا پروہی کا سلسلہ جاری ہے تیز بخار اور خانسی میں مبتلا ایک نوجوان کو کرونا ٹیسٹ ریپورٹ آنے تک جیمز اسپتال میں داخل کرنے سے انکار کیا گیا ٹیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو آنے کی وجہ سے اسے خانی اسپتال لے جانے کے لیے کہا گیا علم تعلقے کے سنگولگی کا ستیش مالی پارٹیل نامی پچیس سالہ نوجوان گل برگاہ کے کسی اسپتال میں کوئیڈ نائنٹین سے متاثر ہونے کے شک و شبے میں شریک نہیں کیا گیا بیما شنکر ماریال ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ جیمز اسپتال میں تیز بخار اور خانسی سے کانپ رہے ستیش کو چار گھنٹوں تک کسی ڈاکٹر نے ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ اسے ابتدائی طبیعی امداد پہنچائی جا سکتی تھی انہوں نے میڈیکل آفیسر اور دیگر طبیعی عملے کی کھلی لاپروائی کے خلاف خانونی چارہ جوئی کرنے کا مطالبہ کیا ہے سہلاب کی صورتحال کا معاینہ کرنے پہنچے رائچور کے ڈپٹی کمیشنر آر ونگٹیش کمار کے سہلاب میں پھنس جانے کا واقعہ پیش آیا ان کے ہمراہ اسپی رائچور پرکاش نکم اور سی اوزلا پنچائت لکشمی کانت ریڈی سہلاب میں پھنس گئے ان تینوں نے سہلاب میں گھرے اتکور، نڈو گڑے کورا کلا دیہاتوں کا معاینہ کرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ اچانک مسلہ دار بارش کے شروع ہونے سے انہیں سہلاب میں گر جانا پڑا ان تینوں کو کئی گھنٹے ایک مکان میں کھڑے ہو کر سہلاب میں کمی ہونے کا انتظار کرنا پڑا کرونا سے متاثر ہونے کے خوف سے خانگی اسکول کی بتیس سالہ ٹیچر کے خودکشی کر لینے کا واقعہ بیلاری زلے کے سنڈور دیہات میں پیش آیا ہے اس خاتون کو پانچ سال کا لڑکا بھی ہے پہلے اس خاتون کے دیور کو کرونا پوزیٹیو ریپورٹ آنے کے بعد پورے خاندان کو ہوم آئیسولیشن کیا گیا تھا بعد میں خودکشی کرنے والی خاتون اور اس کی دیورانی بھی کرونا پوزیٹیو پائے گئے جس سے گھبرا کر ٹیچر نے خودکشی کر لی ہنوزگی تعلقات زلہ یادگیر کے نارائن پور بسوساگر ڈیام سے کرشنا ندی میں بھاری مقدار میں پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے ڈیام کے گیارہ گیٹ کھول دیئے گئے ہیں ایک لاکھ بیسی ازار دو سو نوود کیوزیکس پانی کا اخراج کیا جانے سے کرشنا ندی میں سیلاپ کا خطرہ بنا ہوا ہے رام جی نگر سے روزہ پولیس اسٹیشن تک ڈرینیج پائپ لین کی تنصیب کا کام پچھلے ایک ماہ سے نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے پائپ لین کی تنصیب کے لیے سڑک کی کھدائی کی گئی تھی لیکن سڑک کی بھرتی کا کام آج تک نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں رہگیروں اور عوام کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عدیداران کی اس لاپروائی کا خمیازہ خواما خا کے عوام کو بغتنا پڑ رہا ہے روزہ پولیس اسٹیشن سے نزد مسجد اکبر حسینی کالا ہڑا کے روبرو آج شام پانچ بجے ایک ٹم ٹم کے اُلٹنے کا حادثہ پیش آیا مسجد کے روبرو بنائے گئے غیر تکنیکی سلاپ کی وجہ سے آئے دن اس سڑک پر حادثات پیش آ رہے ہیں اس غیر تکنیکی سلاپ کی وجہ سے آج شام ٹم ٹم کے اُلٹنے کا حادثہ پیش آیا گلبرگا شہر کے ہر محلے اور کالونی میں اسی طرح کے غیر تکنیکی سلاپ سے تعمیر کیے گئے ہیں جو آئے دن حادثات کا سبب بن رہے ہیں لیکن کوئی پرسانحال یا پوچھنے والا نہیں ہے گلبرگا شہر کے غازی پورا میں سنیل رائے کورڈ نامی 38 سالہ فرد نے فانسی لے کر خود کشی کر لی وہ کراٹے چیمپئن ویٹ بلیک بیلٹ تھا چپل بازار گلبرگا میں اس کی فوٹ ویر کی دکان تھی اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا کہا جا رہا ہے کہ شدید ذہنی تناؤ سے اس نے خود کشی کر لی اس سلسلے میں بہمنی پورا پولیس اسٹیشن میں مخدمہ درچ ہوا ہے مراقبہ خانخائی نظام کا ایک خاص مشکلہ رہا ہے جہاں اس کے ذریعے رجوع اللہ ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے وہیں ذہنی ایک سوئی عبادات میں قشو و خضو اور سب سے بڑھ کر اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے خواجہ شمس الدین خانخائی جلانیاں پاشاپورا روزہ قرد گلبرگاہ میں مراقبے کی بہترین مشک کروانے کے علاوہ کئی ایک پیچیدہ اور لا علاج امراض کا مراقبے کے ذریعے کامیاب روحانی علاج بھی کر رہے ہیں اے ٹی وی نے خانخائی جلانیاں پاشاپورا روزہ قرد گلبرگاہ میں مراقبے سے روحانی فیض اور بیماریوں سے شفایاب ہونے والے کئی ایک مریضوں سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی میرے کوئی پریشانی تھی گال بلارر تھا تقریباً چھ سال سات سال سے تھا یہ تو اتفاق سے میرے حمزلف کے چھوٹے بھائی طیب علی یا خوبی جو نئے محلے میں رہتے ہیں ان سے معلوم آکے میرے کوئی یہاں پہ خانخاہ میں کوئی ایک قبلہ رہتے ہیں چمسدین خادری شاہ خادری ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں انہوں میرے کوئی فرس ٹائم گیارہ دن کی پڑھنی کے مراقبہ دیئے اس کے بعد گیارہ دن کے بعد ایک ریپورٹ نکالا ہمیں اس کے پاس جا کے وہ ریپورٹ لائکے بتا دو نائن انٹو نائن تھے اس میں نائن انٹو سیون کنکر آگئے ہو پھر اس کے بعد صاحب خبلہ کیا بولے یکیس دن کا کرو آپ پھر یکیس دن کے بعد آکے ڈاکٹر کے پاس جا کے اسکیننگ کرائے ہم اسکیننگ کرانے کے بعد ریپورٹ لائکے بچے تو نیل ریپورٹ آگئے میرا نام محمد زاکیر ہے میں آئرین جیم کا اونر بھی ہوں میں اس بجے سے آیا جو میری رات کی نین نہیں ہے ساری ساری رات میں جگتا رہتا ہوں سکون چین نام کا چیز نہیں تھا جب میں اس خانخواہ سے جوائن ہوا جب عزت نے میرے کو مراقبہ کرنے کے لیے دیا جب سے میں مراقبہ کرنے لگا الحمدللہ میری نین چین سکون سو واپس آگیا اور میں سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی مراقبہ کیجئے یہ مراقبہ سے اتنے پیدے ہیں کوئی ڈاکٹر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کا کوئی کچھ نہ کر سکتا سب سے بہترین مرض مراقبہ میرے کو کیا بھی نہیں تھا کھالی اتنا بھی گش میں آتا تھا چوترہ پتا ہے سولہ پر پتا ہے گلوبر کے پتا ہے پنام پتا ہے چاشمہ میں تو ایک منہ ہوتا لگا عرشان نا ماشاء اللہ خان غازی جو ملیا بہت باری ہوتا ہے بہت سے فیدے ہو گئے اللہ کا فضل و کرم ہے بابا کا جو ہے احسان ہے ہر چیز سے جو فیدہ ہوتا ہے یہاں پر جو بھی جو ہے دل میں بس پسی وغیرہ جو آتے ہیں جو بودھ پادرکتی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ جو فائد ہوتی ہے یہاں پر ذکر جو ہے اللہ ہو اللہ ہو جو ذکر ہے بہت جو ہے جسم کے نفس مجھو ہے یہ پھلا کرتا ہے پاک کرتا ہے یہ خانخہ جلانیا ہے جہاں پہ میں خدمت کرتا ہوں خانخہ جلانیا پاشا پورا چھوٹا روزہ گلورگا میرا نام خوضہ شمس الدین شاہ خادری ہے ابھی آپ جن جن حضرات سے مراقبے کا تجربہ سن رہے تھے اور ان کی زندگی میں تبدیلیوں کو دیکھ رہے تھے الحمدللہ آپ کسی سے سنا کہ ان کے پیٹ میں کنکر تھا پتے میں دس امیم کا کنکر تھا الحمدللہ اللہ فضل کرم سے اکیس دن کے مراقبے کی تربیت سے جسمانی بیماری کا روحانی اپریشن ہو گیا جسمانی بیماری کا روحانی اپریشن ہو گیا صرف اور صرف اکیس دن کی مراقبے کی پابندی سے پتے میں کا کنکر جو ایک ہنچ کے قریب کا تھا الحمدللہ اللہ فضل کرم سے مراقبہ کرتے کرتے روحانی طور پر اس کا اپریشن ہو گیا اور اس کے ریپورٹ یہ ہے سامنے ایسا نہیں کہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہ سائنس اور ایک بات یہ بھی ہے مراخبہ یعنی جس کو میڈی ڈیشن کہتے ہیں سائنس بھی اس کے فائدوں سے خوب واقف ہے اور سائنس بھی اس طرف تمام انسانوں مشورہ دیتا ہے کہ وہ مراخبہ کر کے اپنی صحیحت کو اچھی رکھیں یہ ریپورٹ ہے جس میں الحمدللہ جس میں یہ ریپورٹ آئی ہے کہ کنکر چلا گیا کنکر پتے میں سے ختم ہو گیا یاد رکھیں دماغی بیماریاں ہو یا جسمانی بیماریاں رات کا نیند کا مسئلہ ہو یا شیطان جادو تونا بھانمتی کا مسئلہ یا کیانسر جیسی بیماری ہو یا موجودہ دور میں وبائی بیماری ہو ہر بیماری سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو تیار ہونا ہے ہر انسان کے اندر ایک شخصیت چھپی ہوتی ہے جس کو سکس سنس بھی کہتے ہیں اور روحانی قوت بھی کہتے ہیں اگر وہ مراخبہ پابندی سے کرتا ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے ایسی قوت کیوں بیماریوں سے لڑ سکے اگر وہ اس پر پابند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ قوبی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے آپ مراخبہ کرتے رہیے اور مراخبہ ایک طرف لوگوں کی توجہ دلائیے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے ہندوستان میں صوفی سنتوں نے بزرگان دن نے اس کو خوب عام کیا ہے مگر موجودہ زمانے میں اس کی طرف خاص طور پر ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے جس کے وجہ سے ہم ڈاکٹروں کی چکریں کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے لہٰذا آپ اپنے طور پر جو بھی گولی دوا کھا رہے ہیں کھائیے ہم اس کو اتراج نہیں کریں گے ہم تو خواہش یہ کریں گے کہ جس طرح مراخبہ کریں گے اسی طرح اس سے اتنے فائدے ہو جائیں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی خوت والی شخصیت اجاگر ہو گئی اور یہ الحمدللہ ہمارے خانقہ میں ایسے کئی تجربے ہیں ہر تجربے کو مویڈے پر شیئر نہیں کر سکتے آپ جب مراخبہ کریں گے تو آپ خود اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کے بیماریوں سے آپ کس طرح لڑ رہے ہیں اور صحت مند زندہ ہی گزار رہے ہیں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مراخبہ کرنے اور مراخبہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا کریں کیونکہ اس سے ڈاکٹر سے بھی بچیں گے اور جھوٹ کے عاملوں کے چکر سے بچیں گے عاملوں کے چکر میں گھس کر لوگ اپنے ایمان کو اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی عملیات نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی تعویز پلیتہ جادو ٹونا نہیں ہوتا یہاں پہ صرف مراخبہ ہوتا ہے مراخبہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سانسوں میں اللہ ہو پڑھا جاتا ہے مراخبہ یہ روزنا پاندس پندرہ منٹ ہماری تربیت میں یا کسی پیر کی تربیت میں کرتے ہیں تو الحمدللہ اندر سے روحانی قوت اور جسمانی قوت جاگ جاتی ہے اللہ کرے کہ سب کو مراخبہ کی توفیق ہو جائے گلبرگاہ ظلہ میں آج کرونا کے دو سو ایک سٹھ مریضوں کا پتہ چلا اس طرح گلبرگاہ ظلہ میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر سات ہزار ایک سو سن تالیس ہو گئی ہے گلبرگاہ ظلہ میں کرونا سے مزید سات اموات ہوئی ہیں اس طرح اب تک گلبرگاہ ظلہ میں کرونا سے ایک سو چھتیس اموات ہوئی ہیں گلبرگاہ ظلہ میں آج کرونا کے دو سو پینسٹھ مریضوں کو سہتیاب ہونے پر ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا گلبرگاہ ظلہ میں اب تک کرونا کے چار ہزار پانسو اکیس مریضوں کو سہتیاب ہونے پر ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا گلبرگاہ زلا میں کرونا سے جو سات اموات ہوئی ہیں ان میں سے پانچ اموات گلبرگاہ شہر سے تعلق رکھتی ہیں گلبرگاہ انیورسٹی علاقے کے چھیالیس سالہ فرد گلبرگاہ کے ساٹھ سالہ فرد ابوبکر کالونی گلبرگاہ کے پچپن سالہ فرد کوئیم پونگر کے ستر سالہ فرد اور اککا مہادیوی کالونی گلبرگاہ کے تریتر سالہ فرد کی کرونا سے موت ہوئی جبکہ واری ٹاؤن چیتاپور تعلقے کے پلکم علاقے کے چوپن سالہ شخص اور ابوبکر پور ٹاؤن کے پچپن سالہ فرد کی کرونا سے موت ہوئی ناظرین آج کا قبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے ساغر فرنیچر اتھیا دھونی کا ڈیزائن گللی سینگل ڈبل سائز نا کارٹ مطو بیڈ گلو مطو دیوان سیٹس آگو آکرشک جھولا گلو مکڑی گاغی بیڈرون سیٹ سٹڈی ٹیبل سیری دانتے بیٹری آدھاریتا کار بائک گڑا ٹائی شکشن ایدھا رندگے ویویدہ کروکری آئیٹمز گیفٹ آرٹیکلز بگی بگی یا لیمز چھومر گلو مطو فلاور پاٹ گلو بیٹی کودی ساغر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزیٹ الشرائی کارج ایم ایس کمیل روڈ گولبرگا پون 250906 مطو 23977 موبائل سنکے 9535100786 مطو 994528 1020 موسیقی